مرحباً صدر بین الاقوام اسلامی یونیورسٹی برادران محترم مہمانان گرامی یہ ہم سب کے لیے انتہائی باعث سعادت اور باعث مسررت ہے کہ ہمیں پھر ایک بار ان پاکیزہ روحوں کا تذکرہ کرنے اور ان کی یاد کو دوبارہ تازہ کرنے کا موقع مل رہا ہے جن کی مسائی جن کی کوششوں اور جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک برے صغیر میں مسلمانوں کا وجود قائم ہے آج برے صغیر میں ہماری موجودگی آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود اور قیام آج مسلمانان پاکستان کی آزادی بلکہ مسلمانان برے صغیر کو جو کچھ بھی حاصل ہے اس سب کا فضل یا اس سب کے جو کارنامہ ہے اس کارنامے کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل کے بعد ان شخصیتوں کی قربانیوں کو جاتا ہے جن کی یاد منانے کے لئے آج ہم جمع ہوئے ہیں جن میں ایک بہت نمائی نام محمد بن قاسم السقفی کا ہے برادران محترم محمد بن قاسم سقفی کا کردار برے صغیر کی تاریخ میں ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس لیے نہیں کہ محمد بن قاسم سے پہلے برے صغیر میں مسلمان موجود نہیں تھے یا برے صغیر کے لئے اسلام کوئی نئی چیز تھا جیسا کہ ابھی دارکہ ہی صاحب نے فرمایا برے صغیر میں اسلام محمد بن قاسم سے تقریباً سو سال پہلے آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہی میں یہاں کے لوگ اسلام سے اسلام کے پیغام سے اور مسلمانوں کے نام اور کام سے واقف ہو چلے تھے محمد بن قاسم کی پیدائش سے بھی غالباً کئی سال پہلے کئی عشر پہلے برے صغیر کے جنوب علاقوں میں بمبئی اور تھانہ کے علاقوں میں مسلمانوں کی باقیدہ آبادیاں موجود تھیں مسلمانوں کی باقیدہ بستیاں آباد تھیں جہاں مسلمانوں کا نظام اسلامی شریعت کے مطابق اور اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کے مطابق ہو رہا تھا نہ صرف برے صغیر کے مغرب میں بلکہ برے صغیر کے مشرقی علاقوں میں مدراز جیسے دور دراز مقامات پہ بھی اس زمانے مسلمان موجود تھے مسلمانوں کی بستیاں اور مسلمانوں کی آبادیاں برے صغیر کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی جب محمد بن قاسم السقفی نے برے صغیر میں پہلی مرتبہ قدم رکھا اس لیے برے صغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کی حیثیت کسی ایسے آدمی کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام پہلی مرتبہ یہاں متعارف ہوا ہو اسلام یہاں پہلے سے متعارف تھا عرب لوگ ہندوستان سے اور ہندوستان کے لوگ عرب سے متعارف تھے آپ نے ابھی دعوی صاحب کے زبانی اشارہ سنا کہ برے صغیر کے بے شمار تاجب برے صغیر کے بہت سے کاروباری برے صغیر کے بہت سے لوگ عرب میں آیا جائے کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سے عرب اور صحابہ کرام ان سے اسلام سے بہت پہلے سے واقع تھے جزیر عرب کے مشرق میں بہرین موجودہ ملک بہرین نہیں بلکہ ایک دوسرا علاقہ جو بہرین کے نام سے مشہور تھا یہ بہت بڑی تجارتی بندرگاہ تھی جہاں چین سے سری لنکا سے اور ہندوستان سے تجارت کے قافلے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک نوجوان تاجر کی حیثت میں ایک امین اور دیانتدار اور سچے تاجر کی حیثت میں کئی بار بہرین تشریف لے گئے اپنے کاروباری سفروں کے سلسلے میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہندوستان کے تاجروں کو دیکھا ہوگا ہندوستان کے تاجروں کا مال بھی خریدا ہوگا اپنا سادس سامان ان کو فروح بھی کیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے ایسی معلومات اور ایسے تفسریں ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بررسغیر کے لوگوں سے واقف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی سفر سے واپر تشریف لائے اور مختلف انبیاء علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو جب حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا قد و قامت ایسا تھا اور رنگ و روپ ایسا تھا جسے ہندوستان کے جاتوں کا ہوتا ہے اب ہندوستان سے جات نسل کے کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوگا ان کے ڈیل دول سے یقیناً واقف ہوں گے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بررسغیر کے جات قوم کے لوگ یاد آئے عرب میں اسلام سے بہت پہنے سے ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں ہندوستان کے مسائلے ہندوستان کی تلواریں معروف اور مشہور تھیں اور بڑی مقبول تھیں محمد عربی زبان میں اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان نے بنی ہو ایک مشہور شعر جو آپ نے سنا ہوگا جب قصید بردہ حضرت قائبن زہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں بیان کر رہے تھے پیش کر رہے تھے جس پہ حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی اس میں انہوں نے ایک شعر حضور کی خدمت میں پڑھا کہ اِنَّ الْرَسُولَ لَنُورٌ يُصْتَضَعُ بِهِ اِنَّ الْرَسُولَ لَنُورٌ يُصْتَضَعُ بِهِ سَيْفٌ مِّنْ سُوْفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ کہ محمد من سُوْفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ کہ رسول کی ذاتِ گرانی ایک ایسا نور اور ایک ایسی روشنی ہے جس سے قومیں روشنی حاصل کرتی ہیں اور وہ ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک اچھی بنی ہوئی تلوار ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے کسی خاص محدود علاقے سے نسبت کو بسن نہیں فرمایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی شاعری نہیں فرمائی شاعری سے حضور کا مقام بہت اونچا اور بلند تھا مَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَهِ لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات تھی آپ نے اس میں اسلام فرمائی وزن میں بھی کوئی خامی یا کجی پیدا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ صوف الحند کے بجائے صوف اللہ کہنا چاہیے مَحَنَّدُ مِن صوف اللہِ مَسْلُولُ اللہ کی تلواروں میں سے ایک اچھی بنی ہو تلوار ویسی تلوار جیسے ہندوستان کی بنی ہو تلوار ہوتی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سے واقفیت اور ہندوستان کے لوگوں سے شناسائی اسلام سے بہت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے حلقوں میں چلی آ رہی تھی ہندوستان کی اہمیت سے برسغیر کی اہمیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واقف کیا ایک مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین نے بہت کچھ کلام بھی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کے علاقوں سے ایمان اور اسلام کی خوشبو آتی ہے میرے عرب کو خوشبو آئی جہاں سے اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی جغرافی اہمیت سے بھی صحابہ اکرام کو اور صحابہ اکرام کے حوالے سے بقیہ مسلمانوں کو واقف کرایا اور پہلے سے اس بات کے لئے تیار کیا متنبع کیا کہ ایک مارکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسا پیش آنے والا ہے جس کے لئے میدان جنگ ہندوستان ہوگا مختلف احادیث میں اس مارکہ کا ذکر ہے اور غزوت الہند کے نام سے یہ مارکہ محدثین کے ہاں حدیث کے عدب سے واقفیت رکھنے والوں کیا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لشکروں اس کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اور جن مجاہدین کے لئے مغفرت اور جنت کے عالی درجات محفوظ رکھے ہیں ان میں وہ مجاہدین بھی ہیں جن کو غزوہ ہند میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگی یہ غزوہ ہند کونسا غزوہ تھا کیا یہ وہ غزوہ تھا جو محمد قاسم کی قیادت میں لڑا گیا یا یہ غزوہ بھی آئندہ آنے والا ہے اس کے بارے میں اہل علم اور حدیث کے علماء مختلف رائے رکھتے ہیں لیکن عام رجحان یہ ہے کہ یہ غزوہ بھی آنے والا ہے اس لئے کہ جو تفصیلات اس غزوے کی بعض حدیثیں ملتی ہیں اس کی روح سے اس کا اطلاق محمد بن قاسم کی جنگ پہ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے برادران محترم محمد بن قاسم کے ہاتھوں جب برسغیر میں اسلام آیا تو وہ کسی علاقے کی فتح کے طور پر نہیں آیا تھا جیسا کہ ابھی ہم نے سنا وہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے وہ لوگوں کی زبانوں کو وہ لوگوں ایک نئی جہد دینے کے لیے لوگوں کے فکر کو ایک نئی جہد دینے کے لیے لوگوں کی آنکھیں اور کان کھولنے کے لیے اور ایک ایسی تبدیلی ایک ایسے فکری اور روحانی انقلاب کو جنم دینے کے لیے آیا تھا جس نے برسغیر کی پوری تاریخ میں ایک ایسی امارت کی بنیاد رکھتی ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی ابھی آپ نے دیکھا کہ برسغیر میں اسلام محمد بن قاسم سے بہت پہلے آ گیا تھا اس کے بعد بھی یہاں مسلمان مبلغین آتے رہے فاتحین آتے رہے عسکری قائدین بھی آتے رہے لیکن بقیہ تمام عسکری قائدین میں اور محمد بن قاسم سقفی میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے محمد بن قاسم کے ہاتھوں اللہ تعالی نے جو علاقے دار الاسلام کا حصہ بنائے تھے وہ آج تک دار الاسلام میں داخل ہیں اس زمانے میں یہ پورا علاقہ جس کو ہم آج کل پاکستان کہتے ہیں یہ سندھ کا علاقہ کہلاتا تھا سندھ دراصل اس دریاء کا نام تھا جس کو آج دریاء سندھ کہتے ہیں اور عرب عدبیات میں جغرافی انویسوں کے ہاں اور قدیم مورخین کے ہاں جس علاقے کو سندھ کے لفظ سے یاد کیا گیا اس میں موجودہ پاکستان پورا شامل ہے جس کی حدیں کشمیر سے لے کر اور دیبل تک یعنی کراچی کی بندگاہ تک پہنچتی ہیں یہ پورا علاقہ بلاد السندھ یا منطقہ سندھ کہلاتا ہے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام داخل ہو چکا تھا آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیستان کا علاقہ حضرت عمر فاروق کے زمانے فتح ہوا سیستان کا علاقہ وہ ہے جو موجودہ بلوچستان میں شامل ہے اور جو قدیم جغرافیہ نویس ہیں آزبے اور یاقود ان لوگوں نے جو اس کی حدود بیان کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکران اور خراسان کے درمیان کا جو علاقہ تھا خراسان سے مراد وہ علاقہ ہے جس کی حج جاگے قندھار پر غتم ہو جاتی ہے تو قندھار اور مکران کے درمیان کا جو علاقہ ہے جس میں اس بیشتر حصہ آج پاکستان کے بلوچستان میں شامل ہے یہ علاقہ سیستان کہلاتا تھا اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں اس علاقے کی سرد پر بعض لوگوں نے بدعملی پیدا کرنے کی کوشی کی اور وہ مسلمان چوکیاں جہاں مسلمان مجاہدین قیام پذیر تھے ان کو نقصان پہنچانا چاہا تو سیدنا عمر فاروق کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کریں ملٹری ایکشن لیں جو مسلمانوں کی ان چوکیوں پر وقتاں فوقتاں دھاوہ بولتے ہیں اور اندر سے آ کر یعنی موجودہ بلوجستان کے بعض علاقے جو اس وقت سیستان میں شامل نہیں تھے اور برنے صغیر کے دوسرے علاقوں سے آ کر جو داکر ڈالتے ہیں اس کا آپ صدباب کریں سیدنا عمر فاروق نے ایک صحابی کو بھیجا اور ان کو کہا کہ اس پورے علاقے کے جا کے سروے کریں ان صحابی نے پورا سروے کیا اور ایک بڑی مختصر رپورٹ جو چار پانچ جملوں پر مشتمل ہے حضرت عمر فاروق کو جا کے دے دی عربوں میں مختصر نویسی کا بڑا رجحان تھا خود قرآن پاک مختصر گوئی و مختصر نویسی کی اعلی ترین مثال ہے قرآن پاک کے اثر سے عربوں میں بھی یہ رجحان مزید اس کو جلا ملی انہوں نے آکے سیدنا عمر فاروق سے کہا اور یہ فطول بلدان میں اور چچنامے میں علی کوفی نے اور تقیباً تمام مورخی نے ان الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہیا منطقتن ما اوہا وشل وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا پانی نہایت کھا رہا ہے وَتَمَرُّهَا دَقَلْ اس کے خجوریں بڑی ردی ہیں وَلِصُّهَا بَطَلْ وہاں کے چور وڈاکو بڑے بہادر ہیں یہ بات آج تک بھی یاد رکھنے کی ہے وَلِصُّهَا بَطَلْ چور وڈاکو بڑے بہادر ہیں وَأَرْضُهَا جَبَلْ اور علاقہ سارا پہاڑی ہے اِن قَلَّ الْجَيْشُ فِيهَا اِن قَلَّ الْجَيْشُ فِيهَا بَاعُو اگر آپ چھوٹی فوج بھیجیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی وَإِن قَسُرُ جَاعُو اگر بڑی فوج بھیجیں گے تو بھوکی مر جائے گی اس لئے کہ سپلائنز کا بندو بس مشکل ہوگا گویا آپ وہاں ملٹری ایکشن نہ لیں چنانچہ سجنہ عمر فاروق نے اس علاقے میں فوجی مہم نہیں بھیجی اور صورتحال اسی طرح جاری رہی پھر یہی کیفیت سجنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے پیش آئی انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا اور اس وفد نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو بڑی مہم سیستان سے آگے علاقے میں یعنی بیون سیستان آپ نہ بھیجیں اس لئے کہ اسی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے لیکن یہ سلسلہ جاری رہا اور یہاں کے مقامی راجہ اور رجوارے جس میں ہندو راجہ بڑے نمائیاں تھے پیش پیش تھے یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے اور جب بھی ان کو موقع ملتا تھا مسلمان تاجروں کو مسلمان خواتین کو ان کے فیملیز کو اور مجاہدین کو تنکیہ کرتے تھے ان سے بارہا معاہدے ہوئے ان میں سے بعض معاہدے آج بھی موجود ہیں ان کا تاریخ میں ذکر ہے داکٹر حمید اللہ نے اپنی مشہور کتاب الوسائق السیاسیہ میں ان میں سے کم از کم ایک معاہدہ ضرور محفوظ رکھا ہے یہ معاہدے ہوتے رہے لیکن یہاں کے ہندو راجہوں نے کبھی بھی ان معاہدوں کا خیال نہیں رکھا اپنے قول کا آج تک کوئی پاس نہیں کیا چودہ سو برس کی تاریخ ہماری ان کی اس بات کی غماز ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے سیکھوں ہزاروں ملتبہ ان سے معاملات تیہ کرنا چاہا اور ایک پر امن بقائے باہنی کے لئے ان کو آمادہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے قریبی اس طرح کی کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات سن تیس ہجری میں ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اور تقریباً نوے بانوے ہجری تک یہ جاری رہا تقریباً ستہ رسی سال کی یہ پوری تاریخ ہندووں کی طرف سے اور ہندو راجاؤں کی طرف سے بدہدی کی تاریخ ہے اس کے بعد اسلام پھیلتا گیا پر امن طریقے سے لوگ اسلام قبول کرتے گئے مسلمانوں کے آبادیاں پھیلتی گئیں لیکن ان کی طرف سے بدہدیاں اور ڈاکے اسی طرح جاری رہے جیسا کہ پہلے جاری تھے پھر رمضان سن بانوے ہجری میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ مسلمان تاجروں کی کشتیاں سری لنکا سے آ رہی تھی اور ہندو پائرس نے قضاقوں نے اس کو لوٹا اور مسلمان خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے اس میں ایک مسلمان خاتون جس کا نام ہمیں نہیں معلوم کہ کیا تھا اس کی آواز کسی طرح سے حجاز تک پہنچی اور حجاز نے پھر طے کیا کہ اس پورے قصے کو جو اسی سال سے چلا آ رہا ہے اور بارہاں فیصلہ ہوا بارہاں معاہدے ہوئے سبجھایا بجھایا لیکن وہ نہیں مانے اس قصے کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے اور دنیا اسلام کی مشرقی اور اس طرف کی سردوں کو جنوبی سردوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا جائے اس نے اپنے بھتیجے کو جو اس کا داماد بھی تھا محمد بن قاسم سقفی جو ایک تابعین میں صفحہ اول کا مقام رکھتا ہے جس نے صحابہ اکرام کے ہاتھوں تربیت پائی تھی جس نے بہت سے صحابہ کے سامنے قصب فیض کیا تھا تلمز کیا تھا جس کی عمر اس وقت بتیس سال تھی سترہ سال غلطی سے مشہور ہو گیا محمد بن قاسم ایک بڑا نامور فوجی جنرل تھا جب پہلی مرتبہ اس میں قیادت کی تھی جس کو اس نے اس قیادت میں سمرقن کی کسی مہم پر بھیجا تھا اس وقت اس کی عمر سترہ سال تھی لیکن سترہ سال سے لے کر تقیباً بیس بائیس پچیس سال کا زمانہ اس نے مختلف فوجی مہمات میں گزارا تھا اور اس کی آسکری مہارت ایک مسلمہ عمر تھی اس لئے اس نے برے سغیر کی اس مہم پر اس کو بھیجا اس وقت اس کی عمر بتیس سال تھی اس نے آ کر اس پورے علاقے میں امن و امان قائم کیا جو قوت اسلام کی مسلمانوں کی مخالف تھیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا اور انتہائی پر امن طریقے سے ایک ایسا نظام اس نے قائم کیا ایک ایسا پر امن اور عادلانہ نظام اس نے قائم کیا کہ جس کے اثرات اور جس کے سمرات آج تک باقی ہیں برے سغیر میں مسلمانوں کی حکومت اور انگزیب کے زمانے میں تقیباً پورے برے سغیر پر رہی لیکن آج سمٹ کر موجودہ پاکستان اور کسی اتب بنگلہ دیش تک محدود ہے یہ اثرات محمد بن قاسم کے اسلام پھیلانے کے ہیں اس کے نظام کے ہیں کہ آج تک وہ علاقہ اسی طرح دنیا اسلام کا مرکز اور حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا جیسا کہ محمد بن قاسم نے بنایا تھا اس کے ہاتھ پر بڑے پیمانے پر لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن پاک کا کسی غیر عربی زبان میں مکمل ترجمہ اگر ہوا تو محمد بن قاسم کے اثرات کے پہت ہندوستان میں ہوا علی کوفی جو مشہور مورخ ہے چسنامے کا مصنف ہے اس نے لکھا کہ یہاں ایک بزرگ تھے مورانہ اسلامی انہوں نے سندھی زبان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گویا سندھی زبان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ عربی کے علاوہ ترجمہ کی مثالیں ملتی ہیں لیکن وہ ایک صورت یا دو صورتوں کی اور کم از کم صحابہ کے زمانے میں حضرت مغرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فارسی جانتے تھے انہوں نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے ایک نو مسلم کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ نہیں تھا مکمل ترجمہ سندھی زبان میں مولانہ اسلامی نام کے کہ ایک بزرگ نے سند میں بیٹھ کے تھٹا میں بیٹھ کے کیا تھا تھٹا اسلام کا مرکز بنا اور اس طرح مرکز بنا کہ انیسویں اٹھارویں صدی کے موردخی نے لکھا ہے کہ تھٹا شہر میں چار سو اسلامی اور دین مدارس موجود ہیں تعلیم کا میار وہاں سو فیصد اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے عوائل تک باقی رہا اور چار سو مدارس کی نشاندہی انگریز سیاہوں نے کی ہے کسی مسلمان موردخ نے نہیں انگریز سیاہوں نے اعتراف کیا کہ تھٹا شہر میں چار سو مدارس اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے عوائل میں موجود تھے ہندوستان کے لوگوں نے بالعموم اور سندھ کے ہندووں نے بالخصوص محمد بن قاسم کے عدل و انصاف کو اتنا سراہا اتنا سراہا کہ جب وہ یہاں سے جانے لگا تو بہرخی نے لکھا ہے کہ قافلے اور جنوس اس کے لشکر کے پیچھے اس کے گھوڑے کے پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے قائد کو اور اس جیسے حاکم لوا کو دوبارہ لے کر آئے اس کے جانے کے بعد یہاں کی لوگوں نے اس کا بدھ بنایا بدھ بنا کے بدھ خانوں میں رکھا اور جیسے بقیہ دیوتان کی پوجہ ہوتی ہے محمد بن قاسم کی بھی پوجہ ہوئی کسی غلط فہمی کے نتیجے میں اس زمانے کے خلیفہ عباسی خلیفہ عموی اور محمد بن قاسم کے درمیان بدمذگی پیدا ہو گئی اس کے نزیر محمد بن قاسم کی فتوحات اور محارک سے برسغیر کے مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کو گرفتاری کا نشانہ بننا پڑا وہ جیل میں رہا اور آخر میں اس کے جو آخری سال تھے وہ جیل میں گزرے جیل میں وہ ایک شیر پڑھا کرتا تھا جو عرضی مشہور ایک شاعر ہے اس کا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتا تھا اس کا ایک شیر ہے جو بہت قصرت سے پڑھا کرتا تھا مجھے ضائع کر دیا ان لوگوں نے اور کیسے جمع مرد کو ضائع کیا جو کسی جنگ کے موقع پر یا کسی مشکل مرحلے میں کام آتا اگر آزاد رہتا تو آج پاکستان کا نوجوان زبان حال سے یہ شیر پڑھا ہے پاکستان کا ہر مسلمان ہر نوجوان محمد بن قاسم کا جانشیر بن سکتا ہے وہ ایک نیا محمد بن قاسم بن کے سامنے آ سکتا ہے بشرت ہے کہ اس کی تعلیم اس کی تربیت اور اس میں دینی حمیت کو صحیح انداز سے بیدار کرنے کا کام کیا جائے یہ کام نہیں ہوا تو اسی طرح سے اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں جیسے محمد بن قاسم کی صلاحیتیں ضائع ہوئیں زبان حال سے وہ بھی کہنے پر مجبور ہے محمد بن قاسم نے ایسا وہ کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو لوگوں نے دیوتا بنایا جس کی وجہ سے وہ ایک زبول مصر بن گیا اور آج چودہ سو سال بعد بھی ہم اس کی یاد منانے کا اپنے کو مکلف سمجھتے ہیں وہ کیا بات ہے محمد بن قاسم کے بارے میں قیج عظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے بردہ سغیر کی سرزمین پر قدم رکھا تھا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جب پہلا مسلمان بردہ سغیر میں وارد ہوا تھا تو پاکستان کی پہلی عیٹ اس دن رکھ دی گئی تھی محمد بن قاسم ایک طرح سے پاکستان کا محسس اول ہے اس کو پاکستان کا قائد عظم اول کہا جا سکتا ہے اور قائد عظم کو محمد بن قاسم ثانی کہا جا سکتا ہے وہ کیا بات تھی کہ محمد بن قاسم کو آج تک یاد رکھا گیا اور قائد عظم جیسے انسان نے جن کے بارے میں مورنہ شبر میں اس مانجھ نے کہا تھا کہ اورنگ زیب عالمگیر کے بعد برن سغیر نے اتنا بڑا انسان پیدا نہیں کیا جتنے قائد عظم محمد اللہ جنہ تھی اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں عدل و انصاف تھا جس میں عام لوگوں کے لئے تعلیم تھی جس میں عام انسانوں کے لئے مسابات تھی جس میں ہندووں کے طبقاتی نظام کو ختم کر کے ایک ایسا عادلانہ نظام بنایا گیا تھا کہ جس میں ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا ایک مقام ہے اس کی عزت ہے اس کو قانون اور عادل کے مطابق شریعت کے مطابق وہ سارے حقوق مل رہے ہیں جو ملنے چاہیے یہ عدل و انصاف اس شخص نے دیا اس لئے ہندووں نے اس کو یاد رکھا مسلمانوں نے اس کو یاد رکھا اور اسی کے اسی کے قائم کی ہوئی ریاست کا احیاء ہے دراصل جو پاکستان کی تحریک کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں ایک نیا سندھ قائم ہوا سندھ پاکستان ہے پاکستان سندھ ہے اس زمانے میں جس کو آج پاکستان کہتے ہیں یہ پورا علاقہ سندھ کہلاتا تھا جس کو آج ہم پاکستان کا نام دے رہے ہیں وہ سندھ تھا جس کو اس وقت سندھ کہا جاتا تھا وہ آج پاکستان ہے لہٰذا اگر سندھ بابل اسلام ہے تو پورا پاکستان بابل اسلام ہے اگر سندھ ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو سندھ ہے اس لئے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو اسی طرح کا بابل اسلام بنائیں جیسا کہ محمد بن قاسم نے بنایا تھا اس نے کیا کیا اس نے عدل و انصاف قائم کیا اس نے قرآن پاک کے علم و فن کو اتنا عام کیا کہ پہلا ترجمہ قرآن پاک کا سندھ زبان میں کروایا آج قرآن پاک کے علوم کی نصر و اشارت کی ضرورت ہے اس نے عربی زبان کو یہاں کی ثقافتی زبان اس طرح بنایا کہ چوتی ستی ہزی کے مورخین ابن خرداز بھی بغیرہ نے لکھا ہے کہ سندھ میں اور سندھ سے مراد موجودہ پورا پاکستان ہے پانچمیں صدی حجرے کے عوائل میں اور اس نے دیکھا کہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی جہاں عربی جانے والے پر عربی زبان پڑھنے والے موجود نہ ہو اس لئے کہ وہ ثقافت کی زبان بن گئی تھی تہذیب و تمدن کی اور حکومت کی زبان بن گئی تھی اس نے تعلیم کو عام کیا اس نے عدل و انصاف کو پہلی مرتبہ اس طرح قائم کیا کہ ہر آدمی کے دور اسٹیپ پر اس کی دہلیز پر عدل و انصاف کی ساری سہولتیں اس کو موجود تھی اور غریب آدمی پچاس پچاس سال دھکے کھاتا رہے یہ عدل و انصاف اسلامی تصور کے خلاف ہے اسلامی تصور وہ ہے جو سید ناؤبا صدیق رضی اللہ تعالی نے پہلے دن اپنے پالیسی اسٹیٹمنٹم بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے کمزور وہ ہے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لینا لوں اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو نہ دے دوں و یا قانون کی قوت جس کے ساتھ ہے وہ سب سے طاقتور ہوگا اور قانون کی قوت جس کے خلاف ہے وہ سب سے کمزور ہوگا یہ اسلام کا میرے ہیں کیا ہم نے یہ میرے قائم کر لیا ہے آج ہمارے 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 کمزور آدمی کمزور ہے اس کو کوئی پچاس برستر بھی پوچھنے والا نہیں اس کے نسلیں بھی میٹ جائیں تو کوئی ہمارے کے کان پر جونی رینگ تھی لیکن بڑے آدمیوں کے لیے عدل و انصاف اور ہے یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے انگریزی اور مغربی نظام کا اور تاغوتی نظام کا خاصہ ہے ہر غیر اسلامی نظام ایسا ہی ہوتا ہے ہر غیر اسلامی تصور عدل و انصاف ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں بالاتر بالاتر رہتا ہے اور زیر دست زیر دست رہتا ہے جہاں زیر دست اور بالا دست دونوں برابر ہو جائیں اور جبلہ ابن الاہم جیسا فرما رواہ فرما رواہ غصان اور ایک عام بددو اس طرح برابر ہو جائیں کہ بددو اس کے موپے دو بددو چاٹا مار دیں اور سیدنا عمر فاروق کے دربار میں جب شکایت ہو تو وہ کہیں کہ ولا کتن الاسلامہ ساوا بینکم اسلام نے تم دونوں کے دمیان برابری پیدا کر دی ہے اگر تم نے اس بددو کو مارا تو بددو کو یکسا حق ہے گئے انتقام لے جب تک ایسا نہیں ہوگا جب تک جبلہ اور اس کی اولاد اور اس کی ضروریت اور وہ بددو معزز محترم ترین مقدس ترین بددو جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مستحق قرار دیا کہ جبلہ کی موپے چانٹا مار سکے اس بددو کی اولاد یا اس بددو کے نام لیوہ اور جانشین جب تک پاکستان برابر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی دارو اسلام بن گیا تو گیا علم اور عدل یہ دونوں چیزیں اسلامی تصور سے ہم آنگ ہوں گی تو پھر واقعی دارو اسلام ہوگا اور پاکستان کا مستقبل ہوگا وآخر دعوانہ اندل الحمدللہ رب العالمین